ہماری کائنات میں زمین ہی ایک ایسا پلینٹ ہے جہاں ہم انسان رہتے ہیں جیسے ہی ہم اپنی زمین سے باہر نکلتے ہیں تو ہماری کائنات بہت زیادہ مسٹریوس ہو جاتی ہے کیونکہ ہم آوٹر سپیس کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں جس کی وجہ سے جب بھی کوئی ایسٹرنوٹ سپیس میں جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ عجیب چیزوں کو نوٹس کرتا ہے جب بھی سائنٹسٹ نے ایسٹرنوٹس کو سپیس میں بھیجا ہے تو واپسی پر وہ ایسٹرنوٹس مسٹریوس چیزوں کو ایکسپیرینس کرنے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ڈیٹا لے کر واپس زمین پر آتے ہیں جس کی بنا پر ہم سپیس میں نیو ڈسکوریز کر رہے ہیں یہاں پر ایک سوال آتا ہے کیا ووجر بھی اس مسٹریوس سپیس میں عجیب چیزوں کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں یا پھر نہیں اور ووجر نے انٹرسٹیلر سپیس میں ایسا کیا دیکھا جس کی وجہ سے سائنٹسٹ بہت زیادہ پریشان ہیں یہ آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں 20 جولائی 1969 یہ وہ دن تھا جب پہلی بار انسانوں نے چاند پر قدم رکھا جس کی وجہ سے سائنٹسٹ کو لگا کہ ہمیں آوٹر سپیس کو ایکسپلور کرنا چاہیے اور پھر سائنٹسٹ نے دو ایسے سپیس کراپٹ کو لانچ کیا جو آج بھی تاریخ کے سب سے کامیاب سپیس کراپٹ مانے جاتے ہیں یہ ایسے سپیس کراپٹ ہیں جو پرانے ٹکنیک سے آج بھی ڈیٹا کو ریکارڈ کر رہے ہیں آپ یہ جان کر بہت زیادہ حیران ہوں گے کہ ان ریکارڈرز کی میمری نارمل سمارٹ فون سے 30 لاکھ گناہ کم ہے یعنی کہ یہ کچھ بائٹس کا ڈیٹا ہی سٹور کر پاتے ہیں اور جو ڈیٹا یہ ہمیں زمین پر بھیجتا ہے اس کی سپیڈ 4G انٹرنیٹ سے 1000 گناہ کم ہے لیکن پھر بھی یہ سپیس کراپٹ اپنا کام کر رہے ہیں وویجرز نے اپنا وہ کام بہ خوبی کیا جس کے لیے انہیں بنایا گیا تھا یہ دونوں سپیس کراپٹ ایک ہی جیسے تھے لیکن وویجر 2 کو آوٹر پلینٹس کو سٹڈی کرنے کے لیے لانچ کیا گیا تھا اور اس کی ٹرے جیکٹری بھی اسی حساب سے سیٹ کی گئی تھی اور وویجر 1 کو انر پلینٹس جیوپیٹر سیٹرن اور ان کے مونز کو سٹڈی کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا خاص طور پر ٹائٹن کو ٹائٹن کو سٹڈی کرنے کے بعد اس کی ٹرے جیکٹری کو چینج کرنا پڑا تاکہ یہ ٹائٹن کو اچھے سے سٹڈی کر سکے جس کی وجہ سے وویجر 1 یورینس اور نیپچون تک نہیں جوا سکا وویجر 1 کا مشن اس پوائنٹ پر آنے کے بعد ختم ہو چکا تھا اور اس کا ڈیٹا بھی ہمارے پاس موجود تھا اس کے بعد وویجر نے یورینس اور نیپچون کو سٹڈی کرنا شروع کیا یہ مشنز ہمارے لیے بلکل بھی آسان نہیں تھے ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کی کنڈیشن کیسی ہے اور اس کا مشن پر کیا اثر ہوگا لیکن پھر بھی وویجر نے یہ کام کر دکھایا جب 1989 میں وویجر 2 نے نیپچون کو فلائی بائی کیا تو وویجر کی ٹیم کے لیے یہ بہت ہی خوشی کر دین تھا کیونکہ ہم نے اپنے سولر سسٹم کے آخری پلینٹ کو بھی ڈسکور کر لیا تھا یہ بات سن کر آپ بہت زیادہ حیران ہوں گے کہ یہ دونوں مشن پانچ سال کے لیے ہی لانچ کیے گئے تھے لیکن آج اس مشن کو لانچ ہوئے چھالیس سال ہو چکے ہیں اور آج بھی یہ اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہے ہیں وویجر اور اس کی ٹیم کو اس کامیابی کے لیے اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے کیونکہ یہ اس جگہ پر سروائیف کر رہے ہیں جہاں ہم پہلے کبھی بھی نہیں گئے اور یہاں پر ہارش انوائرمنٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن وویجر یہاں چھالیس سال سے مسلسل سفر کر رہے ہیں ٹائٹن کو فلائی بائی کرنے کے بعد وویجر تیرہ اشاریہ چھے ایسٹرنومیکل یونٹ پر ایئر کی سپیڈ سے آگے بڑھ رہا تھا اور پھر آخر کار اگست دو ہزار بائیس میں یہ ہمارے سولر سسٹم سے باہر چلا گیا اب وویجر ون انٹرسٹیلر سپیس میں آگے بڑھ رہا تھا اور چھ سال کے بعد دسمبر دو ہزار اٹھارہ میں وویجر ٹو بھی انٹرسٹیلر سپیس میں انٹر ہو گیا اب یہ دونوں سپیس کرات اندھیری دنیا میں آگے بڑھ رہے تھے جس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے اور ایسے میں اتنی دوری پر کچھ بھی غلط ہو سکتا ہے پھر آخر کار وہ وقت آ ہی گیا جب وویجر نے عجیب ڈیٹا ٹرانسمنٹ کرنا شروع کیا جس کا وویجر ٹیم کو ڈر تھا اب وہ وویجر کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا تھا بیٹری پاور کو بچانے کے لیے وویجر کے تمام انٹرومنٹس کو بند کر دیا گیا تھا کچھ انٹرومنٹس ایسے ہیں جو آج بھی آپریٹ ہو رہے ہیں جیسے کہ ایٹیٹیوڈ اینڈ آٹیکولیشن کنٹرول سسٹم جو وویجر کے انٹینہ کو زمین کی طرف پوائنٹ کر کے رکھتا ہے تاکہ وویجر مسلسل ہمارے ساتھ کونٹیکٹ میں رہے لیکن وویجر نے مسلسل میسٹیریس سیگنل بھیجنا شروع کیے مئی دو ہزار بائیس کو ناسا نے وویجر میں آنے والے ڈیٹا میں پہلی بار اس ڈسٹربنس کا پتہ لگایا تھا پہلے تو ناسا کو لگا کے غلط ڈیٹا آنے کی وجہ وویجر کے ہائی گین انٹینہ کا زمین کی طرف پوائنٹ نہ ہونا ہے لیکن سیگنل کی ہیلث اور کنڈیشن کو دیکھ کر ایسا بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا کئی سائنٹسٹ کا یہ ماننا تھا کہ وویجر الیکٹرونک افیسیا سے سفر کر رہا تھا جو ایک ایسا ریکوڈر ہوتا ہے جس میں کسی بھی الیکٹرونک ایٹم کا برین کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا یہی وویجر ون کے ساتھ بھی ہو رہا تھا وویجر ون کا اے ڈبل سی ایس بلکل صحیح تھا اور اس کا ہائی گین انٹینہ بھی زمین کی طرف پوائنٹڈ تھا لیکن وہ صحیح سے کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا تھا اب سوال یہ تھا کہ آخر اربو کلومیٹر دور اچانک وویجر کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے حالانکہ اس کے سائنٹیفک انٹرومنٹس اپنا کام کر رہے تھے وہ ڈیتا کو اکٹھا اور ٹرانسمنٹ بھی کر رہے تھے اگر کچھ غلط ہوتا تو پورا سسٹم ہی سیف موڈ میں چلا جانا چاہیے تھا لیکن ایسا بھی نہیں تھا وویجر ٹیم اس کنڈیشن کو سمجھ ہی نہیں سکی لیکن اتنے میں ناسا کی انجینئرز کو کچھ ایسا ملا جس نے تمام سائنٹیسٹ کو سوچنے پر مجبور کر دیا انہیں ووجر کے آن بورڈ سسٹم میں ایک پرابلم دکھائی دی اے سی سی ایس جو ڈیٹا بھیج رہا تھا وہ ایک ایسی کمپیوٹر سے آ رہا تھا جو پہلے ہی خراب ہو چکا تھا اب سائنٹیسٹ کو اے اے سی ایس کو انسٹریکشن دینی تھی کہ وہ صحیح آن بورڈ کمپیوٹر کو یوز کرے لیکن سائنٹیسٹ پریشان بھی تھے کہ آخر ایسا کیوں ہوا اور وہ کونسی کمانڈز تھے جس کی وجہ سے کمپیوٹر کے ساتھ ایسا ہوا اور وہ کمانڈز آخر کس نے دی تھی دراصل ہوا یہ کہ اس وقت ووجر ہمارے سولر سسٹم سے باہر جا چکا ہے جس کی وجہ سے وہ ہمارے سورج کی پروٹیکشن شیلڈ میں نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ کوسمیک ریس سے نہیں بچ سکے ریڈیشن اور کوسمیک ریس سے مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکے ہیں اور یہاں سے ہی یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے فور ایکزامپل جب کوئی ہائی سپیڈ انرجیٹک پارٹیکل کسی کمپیوٹر چپ سے ٹکراتی ہے تو اس میں میمری ایررز آنے لگتے ہیں سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ کوسمیک ریس کی وجہ سے ووجر کے آن بورڈ کمپیوٹر میں سویپنگ ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے وہ ہمیں غلط ڈیٹا بھیج رہے تھے ایسا ہی کچھ انسیڈنٹ ووجر ٹو کے ساتھ بھی ہوا 2022 میں ووجر میں ایک گلچ آیا تھا جس کی وجہ سے کونسپائریسی تھیوریز نے اپنا سر اٹھانا شروع کیا کہ ایلینز نے ووجر سپیس کرافٹ کو لوکیٹ کر لیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ووجر کا زمین کے ساتھ کونیکشن بھی ڈسٹرپ کر دیا ہے خیر ایسے کلیم کا کوئی بھی لوجک نہیں ہوتا لیکن جرمن سپیشلسٹ کا کہنا ہے کہ یہ گلچیز ایلین کے بغیر ایکسپلین ہی نہیں کیے جا سکتے اب آپ خود سوچیں اگر سچ میں وہ ایلینز ہوتے تو کیا وہ ووجر کی صرف سیٹنگ ہی خراب کرتے اگر سچ میں وہ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں تو ان کی تیکنولوجیکل ایڈوانسمنٹ کے سگنل ابھی تک ہمیں کیوں نہیں ملے ایلینز ہوتے ضرور ہیں لیکن اتنی ایڈوانس ایلین ریس ہمارے سولر سسٹم کے آس پاس نہیں ہیں یہ سب کونسپائریسی تھیوریز ہیں نو ڈاؤٹ کہ ہم اتنی بڑی کائنات میں اکیلے نہیں رہتے بلکہ ایلینز اگزیسٹ کرتے ہیں لیکن ابھی تک ہم انہیں نہیں ڈھونڈ سکے ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے بہت زیادہ دور ہوں کیونکہ وہ ہمارے سولر سسٹم کے قریب نہیں ہیں ذرا غور کیجئے یہاں پر ہم انٹیلیجنٹ ایلینز کی بات کر رہے ہیں آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں یہ تھی آج کی امیزنگ ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ